بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور زندگی کو انجوئے کر رہے ہوں گے زندگی کو خواتین و حضرات انجوئے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی شاید اتنی بڑی ہے نہیں یا اتنی طویل ہے نہیں لیکن کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ زندگی کے اندر آپ کو ان کو انجوئے کرنا چاہیے چیرش کرنا چاہیے اپنوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ اور میرا اپنا زندگی میں بھی یہی موٹو رہا ہے اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ سکرین پہ وہ تمام باتیں کروں جو خود آپ اپنی زندگی پہ اپلائے کریں سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے یہ جو چھوٹے چھوٹے لمحات ہوتے ہیں ان کو انجوئے کر لیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا تو ہم اگر آج کو انجوئے کر لیں آج کو سیلیبریٹ کر لیں آج کو اپنوں کے ساتھ مل کے منا لیں تو کیا ہی بات ہو تو اپنوں کے ساتھ مل کے خوشیاں منانے کی اور سیلیبریٹ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ ویکنڈ شو کو جوئن کر سکتے ہیں ویکنڈ شو کے پیج کو لائک کر کے یوکے اور یورپ کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور جب پردیس میں انسان رہتا ہے تو اپنے دیس کی بڑی یاد آتی ہے اپنے دیس کے کلچر کی بڑی بات جب میں کل بھی شو میں کر رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں آپ کو آپ کی خالہ کا تنگ کرنا یاد آجاتا ہے آپ کی وہ جو پڑوس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہوتا لیکن آکے وہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کھانے یاد آتے ہیں آپ کو اپنی وطن کی مٹی کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں آپ کو رکشے والا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو وہ جو وین والا ٹانٹ آن ٹون کر رہا ہوتا ہے وہ جو آپ سگنل ٹریفک کو جو ہے توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اور اوور ٹیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ باہر کے ممالک کے اندر بات کرے ہیں تو ہورن بجانا بڑا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں تو وہ تمام باتیں جو شاید آپ یہاں پہ رہ کے انجوائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہور ہے ملک میں تو جب آپ پردیس میں رہ رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کو یہ تمام باتیں اپنے دیس کی چھوٹی چھوٹی یاد آ رہی ہوتی ہیں اور میں اگر اپنے ملک کی بات کروں میں آپ کو بہت ہونسلی بتاؤ میں اپنے ملک سے جسنا آپ بھی میں جنون کی حد تک عشق کرتی ہوں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری ایک شناخت اور پہچان ہے اور جب پاکستان کی بات آتی ہے میرے ملک کی بات آتی ہے تو میرے ملک کا کلچر ایسا خوبصورت ہے کہ آپ پاکستان کے کسی کونیں کسی خطے میں چلے جائیں اتنی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے ایسی ایسی کلچرل ویلیوز ہیں جن کو آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں آج کے ویکنڈ شو کے اندر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے کلچر کو سیلیبریٹ کریں گے اچھا پاکستان کے کلچر کو سیلیبریٹ کرنے کی جب بات آتی ہے تو بری صغیر میں ہمارے اس خطے کے اندر صوفیانہ کلام آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے صوفی بزرگ رہے ہیں صوفی شورا رہے ہیں انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے ہمارے دین کو فروغ دیا اور اسلام کو پھلائے خاص طور پر بری صغیر کے اندر اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا پہلے کائل کیا اور پھر مائل کیا تو آج ہم کچھ صوفیانہ کلام بھی سنیں گے اور جب صوفیانہ کلام کی بات آتی ہے تو یہ ایک ایسے پاورفل میں اگر کہوں ایک ایسے طاقتور کلام ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو اصل میں انسان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور آپ کو زندگی کے حقائق کا پتہ چلتا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ جب پاکستان کے کلچر کو ہمارے کلچر کو سیلیبریٹ کرنے کی بات آتی ہے تو کچھ صوفیانہ کلام بھی آج ہم سنیں گے اور جب صوفیانہ کلام کی بات آتی ہے تو کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے سو آج ہم آپ کی ملاقات بھی ان تمام لوگوں سے کرائیں گے ایک ایسے لیجنڈ سے بلکہ کرائیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پرفارم کیا صوفیانہ کلام کی جب بات آتی ہے اور میری جو پہلی میمان شخصیت ہیں میں اگر ان کی بات کروں تو اگر پاکستان کے اندر اردو عدب کی ہم بات کرتے ہیں شائری کی بات کرتے ہیں شہر و شائری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت منجھے وے ایسے شوراں ہیں کہ جن کا کلام جو جب سنتا ہے تو ان کے سہر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے میری جو یہ میمان شخصیت ہے اگر میں ان کے بارے میں یہ بات کروں کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سنگرز نصفت فتلی خان صاحب سے لے کے میڈم سے لے کے شبنہ مجید سے لے کے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے لے کے عارف بھائی سے لے کے ایسے ایسے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اگر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پینتالیس ہزار گیت صوفیانہ کلام ناتیہ کلام انہوں نے لکھے اور ان تمام کے تمام سنگرز نے شوکت علی صاحب نے بھی ان کے کلام گائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا کیونکہ خود انہوں نے اتنا بڑا بڑا کام کیا کہ جب ان سنگرز نے پرفارم ان کے کلام پہ کیا تو وہ بھی بہت ان کو داد ملی ان کی اگر لکھائی کی بات کروں پانچ کتابیں ان کی شائری کے حوالے سے آ چکی نہیں ہے آج we are very lucky کہ he is here with us اور ان سے ذرا گفتگو کچھ کریں گے صوفیانہ کلام کے حوالے سے اور پاکستان کی کلچر کے حوالے سے اور پاکستان کی کلچر کو سیلیبریٹ کریں گے پلیز پچھو ہانس ٹوگیتھر فور ایس ایم صادق صاحب اسلام علیکم السلام علیکم کیسے ہاں جی اللہ کا کرم ایس ایم صادق صاحب thank you so much for coming کم کم آپ آتے ہیں ٹی وی پہ کوئی خاص وجہ ہے ہر وقت مصروف ہوتے ہیں لکھنے میں اے ٹی وی تو میرا اپنا چینل ہے جوار صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں بزرگ ہیں اور میں اس چینل کو ہمیشہ اپنا چینل سمجھتا ہوں thank you آپ نے مجھے یاد کیا جب بھی کہتے ہیں پچھلی دفعہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا لیکن میں آ نہیں سکا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کا انشاءہ ہے لالا جی کا پروگرام تھا بالکل اللہ صاحب کا تھا لیکن اسم صادق صاحب آپ کو یہ میں کہوں یہ ایک ریکارڈ ہی ہے غلط نہیں ہوگا باکہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ماشاءاللہ پینتالیس ہزار بیت اس میں سوفیانہ کلام ناتیہ کلام بہت بڑی بار تو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ میں ساڑھے چودہ سال کی ایج سے لکھ رہا ہوں اچھا میرا پہلا کلام جناب نصر فتلیخہ صاحب نے گایا تھا اُٹھے عملان تے ہون گے نبیڑے کسے نہیں تیریزاد کچھ نہیں جو پوری دنیا میں ہٹ تو ارے واہ اس کے علاوہ جدوں دات روز کیوں ساڑھے نارٹوڈنا اہمیں بولنا بنی ریتے کاما سجنا نہیں ہونا پھر آگے بہت میرا کلام نے گیا لیکن مجھے ایک بات بتایا ساڑھے چودہ سال بڑی چھوٹی سی اور بڑی نازک سی عمر ہوتی ہے اس عمر کے اندر لکھنا شروع کرنا وہ کیسے سلسلہ شروع ہوتی ہے یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے آرٹسٹ بنے بنای آتے ہیں آرٹسٹ بنائے نہیں جاتے تو یہ قدرتی طور پہ میں سارے کام چھوڑ کے میں بیسیکل میں کاروباری آدمی تھا میرے گتے کی فیکٹی تھی کپڑے کی دکان تھی وہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ وینڈ اپ کر دیا بزنس چھئی چل رہا تھا پہلے کے نہیں نہیں بعد میں تو پھر بڑی اس میں پرابلم آتی ہے لیکن اس وقت ٹھیک چاہ رہا تھا لیکن اس میں دس بارہ سال مجھے بڑی کٹھن راہوں سے گزرنا پڑا اگر پاکستان کی بات کریں پاکستان کے کلچر کی بات کریں آپ نے پوری دنیا میں ٹرائبل بھی کیا دیکھا بھی مختلف ممارک ہمارے کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیسا پاکستان کا کلچر ہے پوری دنیا میں کوئی کلچر ایسا نہیں ہے اتنا صاف ستھا ہماری دھرتی جو ہے اس کی مٹی کی جو خشبو ہے یہ جب آدمی لیتا ہے تو ایک عجب سا سرور آ جاتا ہے بندے کو میں نے تو خاص کر اپنے کلچر پہ ہی زیادہ جیسے ہمارے پاکستان کا جب بیٹنیاں گھر سے ودا ہوتی ہیں تو اس پہ میں نے بہت سارے کلام رکھی ہیں میں پروگرام میں شیئر کروں گا آپ سے بلکل بلکل اور ہجر کے کلام جیسے جیسے سارا میں نے میں نے تو خیر بہت بہر کے لوگوں سے بھی بہت کام کیا ہے ہمسایہ ملک میں میرا تقریباً بیس ہزار گانہ رکارٹ ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں جس میں سونو نگم آشا بوسلے نیتن مکیش انو رادہ اور یہ بڑے بڑے نام ہیں آجہ سوفی میوزک کی اگر ہم بات کرتے ہیں فوک میوزک کی بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا انگریزی کا ایک لافض ہے نا میسمرائزن کے وہ اپنے سہر میں گرفتار کر لینا کتنا یہ جو کلام ہے یہ کتنا سہر میں گرفتار کر لیتے ہیں یہ جو سوفیانا کلام جو ہے نا یہ بندے کو رب سے ملا دیتا ہے تو اس میں میرا یقین کریں کہ میں چودہ ساڑھے چودہ سال کی یہی تھی تو اس وقت جب میرے کلام لکھے کہ جے تو رب نو منونا پہلے یار نو منونا رب مان جاندہ یار نو منونا نصر فتلی خان صاحب نے گا کیڑے کار جام آئے ہو کھڑا میں چار دا ایک کار راب دا دوجہ کار یار دا ہنجو اکھیاں دے ویڑے ویڈے پاؤں دے نے تمہا اس طرح سائن زہور صاحب سے میں نے تقریباً کوئی ڈیٹ سو گانا رکار دیا اور لوگ وہ کلام سارا بھلے شاہ کے سمجھ کریں ہم نے بلکہ میں آپ کو سپرائز میں اب دیئی دیتی ہوں کہ آج ہم آپ کی ملاقات کریں گے اور لائف پرفارمنس ہونے والی ہے اس ایسی پرسنیلٹی سے جو پوری دنیا کے اندر جنہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے کانسٹس کیے اور فوک میوزک کی بات آتی ہے سوفی میوزک کی بات آتی ہے تو پھر میرے اور آپ کی ذہن میں صرف ایک نام آتا ہے سائن زہور کا تو آپ لوگ ملنا چاہیں گے اچھا جی تو ایک کام کرتے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اور بہت ساری باتیں ہوں گی سائن زہور اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے بینڈ میمبرز کے ساتھ یہاں پہ لائف پرفارمن کریں گے آج ہم پاکستان پاکستان کے کلچر کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ہم میرا ملک اور میرے ملک کی دھرتی اگر اس مٹی کی بات کریں اس کے کلچر کی بات کریں کتنی خوبصورت اور کتنی انمول ہے اس ملک کا ہر ایک ایک چیز کی اگر بات کرنا شروع کریں یہ تمام باتیں بریک کے بعد مزید ہوں گی سٹے ٹیوٹ موسیقی موسیقی کڑا وجدہ کنگ وجدی کتے کنٹا وجدہ سو جنڈڈی موسیقی موسیقی کن کھولکے ہون توں سو جنڈڈی کڑا وجدہ تنگ وجدی کڑا وجدہ تنگ وجدی کتے کنٹا وجدہ سو جنڈڈی کنٹا وجدہ سو جنڈڈی موسیقی 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 کڑا وجدہ کنگ وجدی کتے کنٹا وجدہ کنٹا وجدہ موسیقی 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 کلام دا عاشق ارے واہ ارے واہ کیسا لگ دا ہے تسی پرفارم کر دے ہو تسی صوفیانہ کلام پیش کر دے ہو تک کنہ سکون مل دا ہے تو انہوں بیٹی پوری دنیا فری کوئی ملک نہیں جس ملک کچھ نہیں فرید ولی دے کلام دے شہرت میں دی پاکستان دے تینہ بار سی بی بی سی نسرت دا آفدان دا تیسرہ مسکین دے نام دا ارے واہ ہون چوتھا بار دو ہزار پہلے چھے دا سی ہون دو ہزار سونہ دا لے کے آئے ہیں واہ واہ اچھا اور ایسن صادق صاحب یہ آپ ہی کا کلام تھا جو پیش کی ہے اور یہ ایسن صادق صاحب کا کلام دیکھا اور اچھا ایسن صادق صاحب مجھے بتائیے کہ صوفیانہ جو کلام ہوتے ہیں ان کو لکھنا کتنا ان کو لکھنے سے پہلے کیا وہ پروسس ہوتا ہے وہ آمد ہوتی ہے سمجھنا ہوتا ہے زندگی کو وہ جو رب اور بندے کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے پہچاننا ضروری ہے ظاہر ہے جی اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ میں نے تو تقریبا ہر شہر کا ہوتا ہے اس کا کلام سن کے لوگ کہتے ہیں یہ فلان کا کلام ہے یہ میر کا ہے یہ غالب کا ہے تو میرے کلام کو پہچاننے والے تو پہچان لیتے ہیں لیکن میں نے تقریبا کافی سٹیلوں میں شہری کی ہے اور بہت زیادہ کی ہے صوفیانہ کلام میں نے بہت زیادہ لکھی بہت زیادہ لکھی اور اس میں ہجر کے کلام بھی بہت ہیں اس میں یہ رکستی کی ڈولیاں اور یہ جو سیڈ گانے کسی دور میں بڑے چلتے تھے جب حتاب اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے نئے آئے تھے تو اس کا مطلب وہ روگ ان کو نہیں پھر آپ کو لگایا تھا کوئی روگ نہیں یہ تو ایسے بات ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے جب تک درد اچھے یہ بھی بتا دیں چونکہ آپ بڑی سچی سچی باتیں کرتے ہیں یہ جو درد ہے یہ درد ملا ہوتا ہے زندگی میں ضروری نہیں ہے وہ درد کوئی عشق میں ناکامی ہو آپ کو اور زندگی تو وہ محسوس ہوتا ہے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے ہر درد ہر بندے کے دل میں ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی عشق کرے گا تو پھر اس کو شہریہ آئے گی بعض کحابتیں سنتے رہے ہیں تو میں ایک دن میں میں نے سو گانا لکھا ہے اور جو سو کا سو ہٹو ہے نہیں نہیں واقعی میں آپ اسی دنیا کے ہیں نا ہاں جی میں اسی دنیا کے میں نے کبھی دیکھا نہیں مطلب ایک انسان تو میرے غلط میں ایک ایک سال لگے تو ایک ایک گانا کہ ایک دن میں سو سو گانے وہ بھی سوپر ڈوپر ہے یہ زندہ گواہ آپ کے سامنے بیٹھے آپ جو آرٹسٹ آئے اس سے پوچھئے گا کہ کوئی ٹیم لگتا ہے میں ریکارڈ بھی نہیں رکھتا آپ نے پاس اور جو اسی وقتی ٹریک تیار کرتے ہیں اسی وقتی گانا لکھتا ہوں اسی وقتی دونبرہ کے دے دیتا ہوں اور وہ آرٹسٹ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اسی وجہ جی بیٹی یہ قدرتی بات کر رہے ہیں مرجا صاحبہ بمبا ایک فلم انڈیا دیئے انڈیا دا ہائے مسلمان بڑا نام برشاہ دو دن ہوگے اس گانے دے چاہے میں سوچیا سوچتے تھے میرے نال فیضان پیر زیادہ سی سیدان اچھا بالکل سیدان انڈیا دا ہائے مسلمان اس دن مطالبہ کیتا ہوں انڈیا دا ہائے سائیں کی کہلے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں میں کہتا شاہ جی ساڑھا ایک شہر ہے لہور دے تینہ منٹہ دیں انڈیا گرنٹی دینا ایک تین منٹج کلام آو گیا تین منٹج گانا آو گیا تو دعا دن ہو گیا اسے کھلوک چاہے ہیں شہر ہے کیا کھا رہے ہیں کہ سوچ رہا ہے کچھ انڈیا شرط تو دی رہے ہیں انڈیا شرط نہیں دی رہا میں کوئس نے سوک کلام کیتن کوئس سوک گیتنی سارا کچھ دو چار سو انڈیا میں کھانا کیا دو چار سو دو چار سو شہری تو اس سیدھی میں سوٹی دینا تین منٹج گانا تین منٹ میں تھا کر کے گانا لکھ دیا واہ جی واہ اچھا ایس ایم سادک صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں میں چاہوں گی کچھ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کلام کوئی ضرور سنے ایک تو میں آپ کی بات کو کیونکہ آپ کے ساتھ میرا یہ پہلا پروگرام ہے لوگ مجھے جانتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں کہے گا آپ کے اسی چینل پہ ساہر شو چلتا تھا ہے جی جی بالکل تو جب میں انٹر ہوا تو انہوں نے پینٹیس دار چالیس دار گانے انہوں نے لکھے وہ پریشان ہو گئے کہتے پروگرام ختم ہوگا بلکل صحیح تو وہ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں پندرہ بیس منٹ لگے تو وہ چھے گانے نا جب انہوں نے سنے میں ان کے ٹیبل پہ رکھ دیئے تو وہ سر پکڑ کے بیارے دوسری دن روزوں کا پروگرام دوسری دفعہ پھر بلایا مجھے اسی پروگرام کے دو دن بعد تو وہ کہتے ہیں جی ایس ایم صادق صاحب جو بندہ بولے گا لفظ اسی پہ شعری سنا ہے کہ آون ایر حالکہ مجھ سے نہیں پوچھا پھر ایسا ہی ہوا پھر گھنٹہ جو لفظ کوئی کہتا تھا اسی پہ شعر بنا کر میں فوراں کہتا تھا یہ تو کچھ نہیں میں دلیر میں دی کہ ایک گھنٹے میں بیس گانے لکھیں تو پھر آڈینس ایک گھنٹے میں بیس گانے بیس گانے لکھیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں ان کی مرضی کے مطابق تو اگر آڈینس میں سے کوئی آپ کو کوئی بھی لفظ دے گا تو اسی وقت ہی چلو وہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیں گے آڈینس ارہاں سوچ لیں تیار ہے نا آپ لوگ تیار ہو جائیں جی ابھی کیا سنائیں گے وہ میں آپ کو کلام میں سناتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا آج میں وہ کلام سنا ہوں جو کسی پروگرام میں میں نے نہیں سنایا یہ ایک انڈیا کی فلم تھی اس پہ سیڈ گیت ہے بہت خوبصورت ہے کہ کوج ہاکیاں چلنگی کوج ہاماں چلنگی کوج ہاکیاں چلنگی کوج ہاماں چلنگی کوج تانگاں چلنگی کوج راماں چلنگی ساڈی زندگی تے ساری سزاماں چلنگی ساڈی چوڑی وچ پیا ساری امران دا سوگ سانو کونو منگو لگا انہاں ویڑیاں دا روگ کڑی ایک کدی جیڑی انہاں باماں چلنگی کوج ہاکیاں چلنگی کوج ہاماں چلنگی یاد آئے جدو یار دیاں زلفان دے چلے رات وریاں جی ساڈیاں نگاماں چلنگی اور اساں یار دیاں قدماتے متھے بڑے ٹیکے اساں صادق نہیں دو دن خوشیاں دے ویکھے ساڈے لیکھاں سڑے ہونٹاں دی دو آواں میں چلنگی ارے واہ بہت خوب بہت خوب اور پھل کھانا نہ ہویا نصیب تے نو تیرے ہتھان دے بوٹے تے لائے رہ گئے اوکھے بیڑے تو جدو آواز ماری بڑی دور او ماں پے ہو جائے رہ گئے تے جنہاں رکھاں دے پتر چاڑ جان دے اونا کولنا کدے بھی سائے رہ گئے تے دن حشر دے ہوئے گی پوچھ سادق ایک دن جے پکھے ہم سائے رہ گئے اور سناؤں اور بھی سناؤں آٹھا سناؤں کیوں نہیں ٹھیک کیوں نہیں اور بھی ہم سننا چاہیں گے اچھا آڈینس کو بھی میں پہلے کیوں کہ اگلے چند کے اندر پھر اب چونکہ یہ انہوں نے کہا ہے تو آپ کوئی لفت سوچ لیجے گا یہ تیار ہے نا نائف چل رہی ہے اسم سانسان میں کرزوں گا یہ نوٹا کوئی بات ہی نہیں ہے مائے ہاتھا کھے لے تھا 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 ان کے قاسد کی دیکھو چلاکی ذرا خالی کاغذ کا ٹکڑا مجھے دے گیا اور کورا کاغذ ہی تھا بس یہ جیون میرا وہ مقدر کا لکھا مجھے دے گیا وقت رخصد بھی اس نے کیا ایک ستم قتل گزرے زمانے کا اس نے کیا ایک تصویر کے اس نے ٹکڑے کیے میری صورت کا حصہ مجھے دے گیا اور جس کے قدموں کی ٹھوکر میں یہ دل رہا اس نے چاہت کا مجھ کو دیا یہ صلح توف غیروں کو اس نے وفا کے دیئے بے وفائی کا قصہ مجھے دے گیا اور ایک دیوانے سے میں نے یقیل تجا مجھ کو بتلا دو ملتی کہاں ہے وفا روتے روتے لگا کر گلے سے مجھے دردِ الفت کا قاسہ مجھے دے گیا اور آج کیسا کیا بے وفانِ کرم میری تربت کو چوما تو رونے لگا زندگی بھر کے عشقوں کی قیمت ملی میری چاہت کا بدلہ مجھے دے گیا اور ایک دن ان سے ملنے کا وعدہ لیا اپنے صادق سے ہنس کر وہ کہنے لگا اب کے بچھڑے ملیں گے حشر میں سبی وہ حشر کا دلاثہ مجھے دے گیا ارے واہ چاہتے ہیں بہت خوب اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد باپس آئیں گے مزید اور بہت ساری باتیں اور سائنگ زہور کی لائف پرفارمنس صرف ایکنڈ شو میں بریک کے بعد جی ویلکم بیک ونس اگن سائنگ زہور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسن صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آڈین سے بھی اپنے باتشیت کرنی ہے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کی ہیں سائنگ زہور کے صاحب زادے ہیں شرافت علی صاحب ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں سامنے کو ٹھیک ہے آپ اچھا کیسا لگتا ہے آپ پرفارمنس کرتے ہیں انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر بہت اچھا لگتا ہے جیسے یہ صوفیانہ کلام کا نام اتنا ہے کہ آج کے لوگ بہت کم یود کر رہے ہیں کہ نئے جو لوگ آ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صوفی کلچر اس دنیا میں کیا پوری دنیا میں آگے بڑھے بلکل صحیح بلکل صحیح بہت بہت خوشی رہا ہے اچھا آپ ایسن صادق صاحب صوفیانہ کلام کی جسنا بات کرتے ہیں آپ نے بے شمار لکھے کلام جو ابھی پیش بھی کی ہیں اور کرنے بھی ہیں سائن زہور نے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ہمیں ضرور سنائیں لائف بھی کچھ اچھا ایک میں واقعہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے ایک حجاب عورت ہوتی تھی در تو میری ایک کتاب ہے اس کا نام تھا چروکنے دکھ اب تو نہیں ہے وہ دوبارہ تو شاید پرنٹنگ نہیں ہوئی اس کی دو چار اس کے اڈیشن سے پہلے تو اس میں ایک کلام تھا میرا جے تو رب نمنا پہلے یار نمنا تو وہ ڈونڈتے ڈونڈتے میرے گھر تک پہنچ گئی اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ کلام میں نے بھلے شاہ کا سارا کلام میں نے مجھے زبانی یاد ہے میں نے یہ کلام کہیں نہیں دیکھا میں نے کہا یہ کلام بھلے شاہ کا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا یعنی کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ میرا کلام بھلے شاہ کا کلام سمجھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بھلے شاہ کا کلام ہے لیکن میاں محمد صاحب کے جو مشہور شعر ہے نا وہ بھی میاں محمد صاحب کے نہیں ہیں جیسے پارٹی لیر پرانی ونگو ٹنگیوں ویچ کی کرا یہ میاں مام صاحب کی کتاب میں میرے ڈیڑھ سو شیر لگیں اچھا ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو شیر انہوں نے میرا اس کتاب میں شامل کی تو سائن جی سے بھی میں نے اتنے کروائے ہیں گانے کہ اگر کچھ سننے والا کہہ گا تو وہ کہہ گا یہ بلے شاہ کی شہری ہے لیکن ملے گی نہیں ان پر کہ ایک میں اقرام شیر کرتا ہوں آپ سے کہ دس سے سارے کونوں بلیا دس سے سارے کونوں بلیا وچے عصا وچے موسا وچے پھرے فراؤنوں بلیا دس سے سارے کونوں بلیا اور عشق سجن دا ایمیں کس دا عشق نچاوے لولو نچ دا عشق سجن دا ایمیں کس دا جیوں منجیاں نو داؤنوں بلیا دس سے سارے کونوں بلیا داؤنوں دا آپ کو پتا ہے جو منجی کو کستے ہیں جیوں منجیاں نو داؤنوں بلیا اور کبران دے وچھ جا کے آشک جڑے عشق کبران دے وچھ بھی سکھ دی نیندر شیر مینو نا پول جید رہا آچھا آڈینس کے پاس ابھی مائک بھی جائے گا تھوڑی دے میں آپ لوگ زرہ تیار ہو جائیں تب تک جی میں اور کوئی سنا تو مجھنا شیر آگے یاد نہیں ہے کچھ کوئی کتنا کلام ہے کوئی ہو سنا دیں کوئی بندش کہ اپنے دل وچھ اپنے اتھی ویم دے بوٹے لالے نے نکیاں نکیاں پلان کر کے سجناب گوا لائے اور اگے دل پر چالی دا سی اپنے کاردیاں کندہ نال اینا بھی ہون تیرے وانگو متھے تے وٹ پا لائے نے تے چار دنا دے پیار چونے جننے ویں پھٹ دیتے سی میں او دل دے گول دستے وچھ پلان وانگ سجا لائے نے کہ صدقے جاوہ اپنے ستیاں لیکھا دی استادیتوں جنا میرے جاگ دے آئیں میرے سکھ چرا لائے نے اور اکلا پہ دی سوڑی ہوتے بے کے سوچی جانا ماں خبرے کیڑی گلوں میرے ہاں سجنا رنگوٹا لائے نے تے ما یوسی دی روتوچ صدق جینا کادا جینا سی پھا لے کے مر گئیاں صدران چاما مورے خالے بہت خوب کیا کہنے اور میں آپ کو ایک ضرور بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جس طرح مختلف سنگلز ہوتے ہیں وہ جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے اپنے انہوں نے لکھا ہوتا ہے اس کو طرف دیکھ پی رہے ہوتے ہیں زیاری بات ہے کیونکہ اور آپ دیکھیں کہ حسن صادق صاحب کیسے آپ یاد رکھ لیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بغیر دیکھیں مطلب آپ یاد رکھیں کہ ایک لفظ کو پھر وہ تلفز ہوتا ہے اس کو پیش کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں یہ سب پہلے تو مجھے تقریباً اپنا پورا کلام ہی یاد تھا لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں بندہ جس کی وجہ سے مطلب اتنے لکھے بھی تو ہیں نا اتنے لکھے بھی تو ہیں تو یاد مطلب انسان ہے ابھی بھی بیس پچیس دار تو مجھے یاد ہوگا نہیں نہیں ہاں یاد ہے چلو اگلی بریک پہ ہزار کام کر لیتے ہیں چلو پھر چلو پھر آپ اپنا پروغرام دیکھ لو پر اکر ساتھ کیں پچیس ہزار یاد ہے دو مجھے بھی بتا رہے تے ہیں پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں کی آوڈینس کی طرف جائیں گے کیا تھا جب آپ کو ایک عیت تھا بیٹے کے اوپر شیئر کار دو وہ نام باتائیں بے بریک میں جو بتا رہی تھے ٹھار پانچ عورتوں نے بچوں نے کس نے اٹ کتے جی وہ نین پہ میں نے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کا نام تھا نین اس کے بیٹے کا نام تھا تو میں نے کہا نین وچارے ساد کی یارہ جد کابے تے پیندے قسم خدا دی سچے عشق دے فیر نشینی لیندے اور یہ آنے ار انہوں نے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ نین میرے بیٹے کا نام ہے تو نین کے حوالے سے کچھ ایر اشاری کرتے ہیں کتنی منٹ لگے تھے اس کو نہیں منٹ نہیں سیکنڈ لگے تھے چاس ہے یہ کراہت فتل کا گانا ہے بہت چلا ہے جس تنکھیاں لڑیاں بڑیاں حسیاں یہ میں نے دیڑ منٹ میں لکھا ہے اس کے دو وارڈ مجھے انڈیا سے دیڑ منٹ میں میں نے لکھا ہے ہاں جی اور دو ایوارڈ اور خان صاحب کے جتنے میں تین منٹ سے زیادہ میں نے کبھی کسے گانے پر ٹیم نہیں ضائع کیا تو یہ باقی کیا کر رہے ہوتے ہیں باقی کیا کرتے ہیں جو باقی لوگ اتنا ہیں یہ قدرتی طور پر مجھے اللہ نے پیلنٹ دیا ہے یہ ہو نہیں سکتا اتنا کام اب آپ نے کی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کی خود کتاب کے اندر لکھاوا بھی ہے ہر ایک کلام ایک تو زبانی تو بندے کو یاد ہوتا ہے نہیں وہ اتنی اتنی علماریاں بھری پڑی ہیں جو جب لکھتا ہوں نا اس وقت بیٹا لکھتا ہے یا کوئی بندہ پاس بیارتا ہے میں لکھنے سے ذرا تھوڑا سا مجھے پرابلم ہے پرابلم کیا میرا دل نہیں کرتا لکھنے کہ میں شیر کہتا جاتا ہوں ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں تو مہمسایہ ملک میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ان کی لینگویج اور ہوتی ہے تو یہ تو کئی دفعہ ایسا ہوئے کہ سٹیج پر بندہ جا رہا ہے سادس صاحب کچھ لکھنے اور یہ اللہ کا کرم ہے میں نے تو بہت سپیٹ کے حوالے سے تو سارے سنگروں کو بتایا یہ جس گانے کی بات کرتی ہیں یہ چار منٹ لگے اس گانے کو اس کی اسی لینے آرف لوار کے گانے بلکل بلکل اور یہ آدھے گھنٹے میں پوری فلم کے گانے میں نے لکھ دی لیکن مجھے ایک بات بتایا میں سوری بات کاٹیوں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ناموں کے ساتھ کام کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہے مشکل سوال لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھو یا کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کون سا ایسا گلوکار ہے گلوکار ہے آپ سمجھتے ہیں جس نے بہت انصاف آپ کے کام کے ساتھ کیا یہ بڑا مشکل سوال ہے یہ سارے میری فیملی کی طرح ہیں تو میں نے ہر بندے کے ساتھ ہی یا کس کے ساتھ خوشی زیادہ محسوس ہوئی کیونکہ خان صاحب نوست فتیلی خان صاحب کے ساتھ بھی کیا کام میڈم کے ساتھ کیا عارف بھائی کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں راہ فتیلی صاحب کے ساتھ سائن کے ساتھ بڑے بڑے نام سب کے ساتھ ہی اچھا لگا کام کرے لیکن اصل وہ مجھے تعبل آتے ہیں جب مشکل کام ہوتا ہے جب کوئی کر نہیں سکتا مشکل کام آپ کی نظر میں کیا ہے ایک شائر کی نظر میں مشکل کا باشی ہے اس شیری میں ہوتی ہیں کچھ بیریں ہوتی ہیں کچھ لفظ ہوتی ہیں مثلا میں ایک آپ کو جب دون پہ گانا لکھا جاتا ہے مثلا دونیں یہ وزن ایمیٹر کا واجہ کے ساتھ انہوں نے ترض بنائی کسی نے ترض پہ گانا لکھنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور میں الحمدللہ دو تین منٹ میں لکھ دیتا ہوں جتنا بھی مشکل ہو یہ سائن جی بیکھیں انہوں نے اُدھر ہی سنایا میک پہ کھڑے ہوگا تو میں میک پہ کوئی ریسل نہیں اسی وقت ہی گانا رکھو تو یہ تو پاس ہے نا اس لئے میں نے کی مثال دے رہا ہوں عرب سے پوچھیں گے تو وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے ساتھ بھی رہتے ہیں اور میرا تقریباً انہوں نے ساڑھے چار سو گانا گایا ہے میں ان کے بہت آلبم کی ہے ساڑھے چار سو کے قریب انہوں نے میرے گانے گایا ہے شوکتالی صاحب نے بھی میرے شوکتالی صاحب نے بھی میرے شروع شروع سے ہم اکٹھے ہی آئے ہیں اور لالا جی نے بھی تقریباً ساڑھے تین سو گانا میں رہا ہے ساڑھے تین سو ہاں جی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے جتنے گانے کسی درنی کو یہ تھے اچھا دوسرا میں نے شہری میں عدب کو قیم رکھا ہے آپ کو کسی گانے میں یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ ابھی جو آدم نے کبھی میرا ذکر نہیں کیا میں ایسے فوک سٹوڈیو ہوتا تھا میں گزرا ہوں تو بیٹھے تھے جی وہ سارے جی ایک لین ہے میرے پاس آگئی تو محمود صاحب ہوتے تھے جنہوں نے نصر فتر ہاں کرکار کیا ہے سارے تو وہ کہتے سادگی آ رہے تو اس کو کرو وہ میں لکھتا ہے کہ اوکندی یہ سنیاں میں تیری ہاں اچھا اوکندی یہ سنیاں میں تیری ہاں تیری ہیر میں تیری سونی تیری لیکن جواد ایسا جواد تو نہیں ہے نہیں نہیں انہوں نے ایک دن پروگرم پر ملاقات ہوگی سہر لوڈی کا شو تھا تو نہیں کونسے چینل کا تھا ٹھیک ہے تو میری پہلے انٹری ہوئی تو بعد میں جواد صاحب کی تو وہ کہتے ہیں بتاؤ بھی سادگ صاحب آپ آپ نے اس کا بھی کوئی گانا لکھا ہے جواد صاحب کا میں کہہ جی خود بتائیں گے آپ آپ فس گئیں اب آنے کریں پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ سادگ صاحب نے لکھا اوکندی یہ سنیاں میں تیری ہیر اچھا دی میں چاہوں گی کہ اب سائن ظہور کی پرفارمنس ہم دیکھیں بھی سنیں سائن تو سی اب کیا پیش کرنے والے ہو عشق دا مقام ہے ٹھیک ہے وہ صاحب صاحب دی شہری ہے ٹھیک ہے تو ہوتا ہو جو حکم خدا ہوتا ہے آدھ حکم بن برکن حلدہ حسن مسلم بہت امباردی رب دا حکم ہوتا ہے تب سیکنٹ لگتا اس گانے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ پتھانے کا آتا گانا تھا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میرا سوم صلات ازان اس ٹیپ کا لیکن اس کو بیر چینج کر کے میں نے اس کی دونے بھی میں نے بنائی اور اس پہ اس ہی ٹیپ کے لفظ میں نے لگایا ہے لیکن نئے طریقے کتنے منٹ لگایا ہے اس کو بنانے میں یہ آپ سائن جی بتاؤ کتنے منٹ لگایا ہے بیٹی دو بس ایدر اے لکھتے گئے ہیں لکھتے گئے ہیں تو صرف پانچ منٹ کا ٹیم لگا ہے اسی طرح اسی چاون کے کے اب آ جائیں آپ پلیز پیش کیجئے موسیقی 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 میری شہرک میری بسنا ہے موسیقی 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 کیسی لگی سائنز اہور کی پرفارمنس بھئی اچھا جی ایسیم صادق صاحب آپ کی موجودگی کا ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ کچھ آپ ہمیں کلام سنائیں پھر ہم پرفارمنس کی طرف بڑھیں گے ایک مجھے کلام یاد آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیر ہے کہ وہ شیر سنایا رہا تو وہ بندے کو دندل پڑ گئی اچھا یہ صحیح واقعہ ہے واقعی میں اس میں ایک شیر تھا کہ دل دیاں دکھاں دی دوا کتھوں لبیئے وچھڑیاں سجناں دے را کتھوں لبیئے تی ہونوں نہ ویڑیاں دے رکھ بھی نہ رہنے لگیاں دے ویڑے دے گوا کتھوں لبیئے موت ساڑے سرتے تے یار ساڑا آگیا سادقہ حدارہ سیساں کتھوں لبیئے ماشا اللہ اچھا کہ انا کرما ماریاں اکھیاں چون ہنجوان دیاں تاراں ٹوٹیاں نا انا کرما ماریاں اکھیاں چون ہنجوان دیاں تاراں ٹوٹیاں نا نینہ دی کینمن ہندی رہی آسان دیاں کلیاں پھٹیاں اور سر آپ نجومی پھڑ لیں دے اس شیر کا مفقی ہے یہ انڈیا کا واقع ہے سر آپ نجومی پھڑ لیں دے ہاتھ ویک کے دردہ مارے دا سانو ہاتھ دیاں لیکاں رول دیتا اسی دردے کھولی یہ مٹھیانا بہت خوب سنائے نا اور اور سنائے دھک جاتے ہیں آپ کے رہے ہیں لا جواب ہوئے ایدہ عشق اندر اسی دنیا دے سب بے سوال پھول گئے اور ویلے اسران ڈنگیا حافظے نو اسی حال بھی ماضی دے نال پھول گئے اور اس سے واسطے اسا نہیں کدے کی تا شکوہ نال بفیضیاں سنگیاں دے انہا کسے نو یاد کی رکھنائیں جڑے اپنے کی تے عمال پھول گئے اور تم اپنے کرم دی پا بے شک ساڑے زوق تے شوق نو داد بھی دے تیرے وصل دی کڑی اور لطف دیتا سی کئی جدانیاں دے سال پھول گئے تے پہلوں بڑے قریب سا سا راب دی ہن خبر دوانو کی ہویا پہلوں بڑے قریب سا سا راب دی ہن خبر دوانو کی ہویا میں بھی مندری دے کے پوچھیا نہیں ہو بھی دے کے میں نور مال پھول گئے تے حاصلے غزل شیرے کہ پہلوں نہیں جنازے تے پہنچ سکے پھر ظلم دی انہا آخیر کی تی پھل کسے دی قبر تے پا دی تے ساڑھی قبر ساڑھی اللہ جپال پھول گئے تے حق داران دے خوئے سی حق جنہ سب بڑھن کے بیٹھے سی دولتان دے اس گلدی سمجھ نہیں آئی صادق جان لگے کہ وہ اپنا مال پھول گئے ہرے واہ بہت خوب کیا کہنے کیا کہنے اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ سائنس اہود تو پرفارم کریں گی کریں گی اب آپ کیا سنانے والے ہیں شرافت میں آپ کو سناؤں گا کلام صوفیانہ کلام عشق کا چارخہ ارے واہ پلیز ان دونوں کے لیے بہت سی کلاپ ہو جائے آجے گی آجے سیدی آجے 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 آئی آشک دا دل شیشہ ہوں دا لگے ٹھے ستے بج جاوے ملے شاہ تُو صدی کے جائے ہی جڑا بچھڑے یار ملاوے ملے شاہ 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 موسیقی 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 جی اچھا اتنی دیر میں اور بھی لے لیں نفذ لے لیں پانچ ساتھ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اچھا ایک کتا کے اتنی دیر میں لکھ لیں نا آپ سب کے بنا دوں گا میں ایک ایک منٹے میں سب کے بنا دوں گا پہلا مستوار ہوگا ہے جی معصف علی اور میٹتوں کے ہم سفر ہم سفر ہم سفر ہے جی پہلا مستوار ہے دوسرا ہم سفر ہے ایک اور ابھی لے لیتے ہیں تاکہ پھر لکھنے میں بھی لگے گا نیچے ان کو دیجے گا نیچے عورت پرے جو خاتون ان سے پہلے کر لے جی کون کرنا چاہے گا ایک خاتون بھی تو تھی جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی نہیں جو تیرے ہم سفر ہیں پوچھ لے میرا نام میسیز رسیم اور میں بیٹی کے بارے میں بیٹی ٹھیک ہے جی اچھا یہ اب لائیو ہو رہا ہے تھوڑا سا ہم ٹائم بھی دیں گے تاکہ اتنی دیر میں جلدی سے اسم صادق صاحب لکھ لیں اور پھر ہم ان سے سنیں گے بھی اچھا میں آپ سے یہ ضرور جانا چاہوں گے پوری دنیا میں آپ ٹرائیول کرتے ہیں کون سا ملک ہے جہاں پہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے لوگوں کی طرف سے انرجی زیادہ ملتی ہے سب سے اچھے ہیں بہت سے ملک ہیں جہاں بھی جاتے ہیں میں بہت اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے زیادہ تو ہم نے انڈیا میں کیا ہے لندن میں بھی کیا ہے آپ نے یورپ میں بھی لندن کا بتائیے گا کیونکہ اس وقت یوکے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لندن میں بہت اچھے لوگ ہیں ہمیں جو پسند کرتے ہیں ابو جی کے لوگ کیونکہ وہاں پہ ہم شو کرتے ہیں تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں سنتے ہیں بہت اچھی طرح ہیں جو ہمارا جو کلچر ہے نا صوفی کلچر ہے اور یہ جو ریدم ہے صوفی ہے جو بہت سے لوگ انجوائے کرتے ہیں اچھا کتنے آپ کے ٹیم کے ممبرز ہیں جس طرح یہ نظر آ رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو آپ پھر جاتے ہیں اور بس ابو ہیں بھائی ہیں اور ایک اور بڑا بھائی ہے ریاستر صاحب وہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے ہمارے ٹھیک ہے تو ایک اور بانسری والا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سارے کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ ہمیں تو ہمارے ساتھ بیس پچیس سال ہو گئے ان کو ساتھ ہمارے ساتھ کام بیس پچیس سال سے اچھا سائن زہور میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی کھانے پینے کا شاک ہے کے نہیں کھانے پینے دے منے نا جاؤ کیوں میں ایک سادہ جا درویش مندہ ہوں میری او خوراک نہیں کی کھاندے ہو تسی شاک نال صرف دودھ تے سوکھی روٹی دودھ اور سوکھی روٹی سوکھی روٹی پہلے چنے کھاندہ سی کیوں امبر کافی ہو گئی جدہ ہندوستان تے پاکستان سے اس لکے دس سال تے امبر سی تو کوئی خاص وجہ ہے کی سوکھی روٹی کھاندے ہو تسی دودھ دی تصییریں دنیا تے اور کسی چیز دی تصییر بے شک اور اسی طرح ہی خوراک ان کی سادہ ہوتی ہے ہاں ابو جی کی خوراک سادہ ہوتی ہے اتر وائز ان کی روٹین کیا ہوتی ہے یہ بتائیں کیونکہ پرفارم کر رہے تھے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں بلکل ابو جی شو کے دوران کچھ بھی نکھاتے ہیں شو کے بعد ہی ہے کچھ مل گیا تو کھا لیں گے ورنہ نہیں جب سٹارٹ ہوتا ہے صرف صبح کی ٹائم روٹی ہوگی سکھی اور دودھ ہوگا بس شام کی ٹائم بھی یہی ہوگا اچھا کوئی خاص وجہ ہے جسنا جو سائیں ظہور کی جب ہم بات کرتے تو ایک خاص گیٹ اپ ذہن کے اندر آتا ہے کہ ان کی کپڑے ہوں گے تھوڑے سے زیادہ کالر فل ہوتے ہیں تاکہ زیادہ آرڈینس کی طرف جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو یہ چیزیں ضرور ہیں یہ جو پہنی نہیں ہے انہوں نے کوئی منت کی ہیں یا ویسی پہنی نہیں ہے یہ بیٹی میرے سوال سب تو پہلے کہ اعوذ باللہ منشی طورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف سے اللہ مین سے محمد خاشیہ مرشد طالب زکین کل میلہ سلام استاد کو تظہین آج بسم اللہ نیش آج بسم اللہ تار نیازم تاج بار سارا سم کلی چودر گنجی حقیم بحقبہ خدا درست بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پچھا کہاں تمہارا مرشد کہاں تمہارا پیر کس تینوں نے مات پڑھائی کس جلی تک بھی سو بسم اللہ ہمارا مرشد کلمہ ہمارا پیر شریعت کے امتخم قول کے فقیر بسم اللہ ادا سپارے اللہ اللہ افزیز سپارے محمد رسول اللہ ایتی سپارے لا لاوی سید اللہ لاوی سید محمد رسول اللہ ایتی سید دین دفع کر ایمان یہ لباس اہل بیعت کا اس لی پچھان ہوں گی ارے واہ اچھا کہنے اچھا کہنے سب دے لکھے گئنے شیر ہو گئنے سب ایک بیٹی والا نہیں اس کا نام نہیں بتایا بیٹی کے ہی نام سے بچھا رہے تھے بیٹی ہی ہو شیر کے اندر اچھا ایک بیٹی ہی چھا رہے ایک بیٹی پھر ہم لے لیتے ہو گئے ہو گئے کتنا ٹائم لگایا ڈیڑھ دو منٹ بھی نہیں لگا دو منٹ کہاں لگے ہیں ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائن زہور پرفارم تو کریں لیکن گفتگو کرتے ہیں تو کیسی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ سنتے ہی جائیں ہم ایک بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو آڈینس نے چیلنج دی اسم صادق صاحب کو وہ بھی ہم کمپلیٹ کریں گا پھر لائف پرفارمنس ہوگی بریک کے بعد اچھا جی ویلکم بیک ونس اگین ورکم ہے مقابلہ صافت ہے سادق صاحب کی کیپیبلیٹیز ہیں میں اگین کہوں گی کہ آڈینس نے جنہوں نے ابھی اگر دیکھا ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے آڈینس تین ہم نے لوگوں کو لیا تھا اور انہوں نے ایک لفظ بتایا تھا اور اسم صادق صاحب ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جلدی سے کوئی شیر بنانا ہے تو اب بریک کے بعد شروع کریں اچھا جی پہلا کس کا تھا پہلے کونسا سنائیں گے آپ پہلے میں سنائیں گے ہاں جی کونسا والا ہے پہلے پھر میں اس کی طرح پہلے جی مستوار مستوار جی مستوار انہوں نے کہا تھا مائک دیجئے گا ساملے کم کیا نام ہے آپ کا کاشف نام ہے نا جی کاشف محمود جی مستوار اب ذرا سنیے گا جی مستوار زور پانے تقدیر بھی لانا ہے زور پانے تقدیر بھی لال ہے خون نہیں وکھریاں رہنا مستوار نو مست چا کیتا ہے تیریاں سونیاں نینا اچھا جی دوسرا تھا ہم سفر ہم سفر جی پہلے ایک سیکنڈ کس نے کہا تھا ہم سفر آپ کیا نام ہے آپ کا دوبارہ بتائیے گا آسف علی جی آسف صاحب جی سنیے گا ہم سفر جو تیرے ہم سفر ہیں ان سے صادق پوچھ لے اتنا محبت کے سمندر کا کنارہ کون دیکھے گا یہ اندوں کا شہر ہے دیدہ ور کوئی نہیں دیکھتا میری تقدیر کا ڈوبا ستارہ کون دیکھے گا اچھا جی تیسرا تھا کاشف بیٹی کا تھا نا بیٹی کا تھا تیسرا بیٹی کا تھا کنو نے کہا تھا آپ نے کہا تھا گڑیاں پٹولے رونو لوکو گڑیاں پٹولے رونو لوکو بیٹیاں ماپیاں داکار چھڑکے جدوی وکھریاں ہونو لوکو گڑیاں پٹولے رونو لوکو بہت بہت اچھا جی ایک اور تھا زندگی زندگی پہ بھی کہا تھا کہ نہیں کسی نے آپ کا نام کیا پہلے بتائیے گا میں ایک ان کو دیں اوپر یہ ہم نے بریک میں ایک میں نے لے لیا تھا ان سے کیونکہ بعد محمد شریف جی محمد شریف صاحب زندگی ہے اپنی صادق میں کی بوتل کی مثال پھینک دیتے ہیں جسے سب دل کو بہلانے کے بعد اور پوچھتے پھرتے ہیں وہ یہ مرنے والا کون تھا آ رہے ہیں جس کی مید لوگ دفنانے کے بعد کیا کہنے ہے جی کیا کہنے ہے بہت چکے ہیں مائک میں شک ڈیلی جیگا مجھے پتہ بہت سارے لوگ جو ہیں اور اپنے بھی بتانا چاہ رہے ہیں چیلنج تو نہیں ہے یہ تو صلاحیت ہے صادق صاحب جیسے بہت کم انمول سے آپ کی ایسے کوئی نہیں کرے گا ایسے کوئی نہیں کرے گا بمبی شہر بری بات کا کچھ شاکتہ نہیں دے گی ایک چین منتے آیا آیا تو آ گیا اور یہ یہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا اچھے جی باتچیت کا صلصہ جاری ہے لیکن چونکہ سائیں ظہور ہمارے ساتھ موجود ہیں اب کیا آپ پیش کریں گے ہون میں صادق صاحب دا ایک عشق دا ملائے بہت بہت خوبصورتی ہے تھوڑا بتا بھی دیجئے اس کے بارے نہیں میں عشق دے محلے وچھ جا کے دیکھیا کیتے سونی کرلاوے کیتے سسی وین پاوے کانساریاں دے بھوئے ہوتے لاکے دیکھئے ایک ایک شیر جیڑے نا اتھے پوری کتاب لکھی جا سکتا آپ کو میرے جتنے بھی کلام ہے وہ چالیس زار ہے وہ پچاس زار ہے میرے شیروں میں ایک شیر بے وزن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا تو ہوتا نا شیر میں وزن گے جاتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں پھر میں دوارا دکھوں اچھا جی جی آئیے پلیز جی پھر چلو بھائی آشکہ دے جگو ندیر میری موسیقی سوالہ کچھک دے ایس محلے دے جی اور بینہ کھلتوں میں منسورد چاہت ایسکی ایسکی تیرا ایسکی ایسکی تیرا ایسکی ایسکی تیرا ایسکی نیم ایسک دے نیم ایسک دے محلے بے جا کے بے گیا نیم ایسک دے محلے بے جا کے بے گیا کتے سونی کور لائوے کتے سچی بین پاوے کتے سونی کور لائوے کتے سچی بین پاوے دان ساریاں دے بوئے وہ تیرا کے بے گیا نیم ایسک دے نیم ایسک دے نیم ایسک دے محلے بے جا کے بے گیا نیم ایسک دے محلے بے جا کے بے گیا کتے سونی کور لائوے کتے سچی بین پاوے کتے سونی کور لائوے کتے سچی بین پاوے دان ساریاں دے بوئے وہ تیرا کے بے گیا نیم ایسک دے نیم ایسک دے محلے بے جا کے بے گیا نیم ایسک دے محلے بے جا کے بے گیا موسیقی 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 کسے رانجے بانگ اٹھ لے جا کے اکن پڑھا جئے کسے یار نو منان لائی گھنگلو نی پائے کسے یار نو منان لائی گھنگلو نی پائے یا دو عشق یکوں پر دا میں چاکے بے گیا نی میں عشق دے محلے ویچ جا کے ریکیا نی میں عشق دے محلے ویچ جا کے ریکیا نی میں عشق دے محلے ویچ جا کے ریکیا موسیقی 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 چائے پہ بھی ابھی ہم نے شیئر تازہ تازہ ابھی سنائیں گے نہیں لائی وہ ہم ذرا سکو رکھیں گے ذرا ہیڈن رکھیں گے چھپا کے رکھیں گے اچھے سائر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کچھ اور بھی کلام آپ پیش کریں پلیز ابھی نا مجھے کال آئیے کہ وہ کہتے ہیں جیس سارا رون پٹنڈا کلام سنا رہے ہیں آپ کو ہیپی بھی سنا رہے ہیں پلیز سنا رہے ہیں نہیں ویسے درد اچھا لگتا ہے تو اس میں ایک گانا تھا کہ لائی را کھکھیاں دی تار چنگی ہم دیئے لائی را کھکھیاں دی تار چنگی ہم دیئے لائی را کھکھیاں دی تار چنگی ہم دیئے پیار ویچ چنہ چھیڑ چار چنگی ہم دیئے ساڈیا نگامہ تیرے یہ بڑا مشکل کافی ہے اس پہ ایک ہمارے بڑے مروف شہر تھے بری نظامی صاحب بلکہ بلکہ تو وہ فوت ہو گئے تو وہ اس وقت میں بھی فیصلہ بات کہوں وہ بھی فیصلہ بات کہوں ہم نصر فطلی خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے جب میں نے یہ مکھڑا خان صاحب کو سنایا تو بری صاحب کہنے لگے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے یار اس میں وارڈ کا کافیہ لگاؤں وارڈ کا کافیہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ جیسا کہ آپ نے تو اب سیمپل دیکھ ہی لیا ہے تو میں اس نے ایسے جب کہا ساڈھیا نگامہ تیرے نال نال رہنے دیا واہ دے دوالے چوانہ وارڈ چنگی ان دی ہے جب پہلی اس میں لگاتے ہیں تو وہ کانٹوں کی جو بار ہوتی ہے awaہ دے دوالے چنگی ان دی ہے تے سونے کہن دے آشکان دے دل تے کھڑونے نے سونے کہن دے آشکان دے دل تے کھڑونے نے کری جاؤ جننی تور تار چنگی ان دی ہے تے بھرا نام نامی دلا سونے آن دے گالدہ سونے آدھے اتھوں چاں بچا آڑ چنگی ہوں دیئے سچ پچھیں سجنہ جے دیل دے سکون لئی شہرہ نالو ود کے اجار چنگی ہوں دیئے تے ٹوٹے ہوئے دلان دی ٹکوور لئی سادکا کوسے کوسے سامان دی ہواڑ چنگی اچھا اس میں جو سادکا ہے نا سادکا اور سادک اس میں ایک وزن کا فرق ہوتا ہے جہاں سادک آئے گا وہاں سادکی آئے گا جہاں وہ کھڑا رکن آئے گا تو وہ کھڑا رکن ہی آئے گا اس میں سادکا وہ بند ہو جاتا ہے سادک وچڑے یار جنا دے تے کیوں نہ دا جینا اگر سادکا وچڑے یار جینا دے تو وہ میٹر تو باہر ہو جاندہ باہر ہو جاندہ این لوگ کم لوگ جان دیں اور سمجھتے ہیں پہلے اس کو سمجھنا اچھا ایک آپ بھی بریک میں بھی شروع میں بتا رہی تھے عارف بھائی نے بڑا خوبصورت ہے گا جس تنیوں لگ دی ہے وہ اگر سنا دے بڑا سا میں دوں کہ ایک گانا میں نے لکھا تقریبا اس کی ڈیڑھ سو لیند ایک اکرم راہی نے گایا سیم وزن میٹر ہوتا ہے نا بہر ہوتی ہے جیسے یہ ٹیل ہے اس کے جگہ پہ دوسری ٹیل اسی وزن کی ہوگی اس کا وایا اتنی ہوگا تو وہ آئی گی اس میں شہری کا بھی ایک ایسے کوئی لوازمات ہوتے ہیں تو ایک میں نے اکرم راہی صاحب کے لیے لکھا اور وہ گانا بہت پاپلر ہوا اس گانے کی ایک سو کتنی لیند وہ بھی میں سناتا ہوں ایک منٹ میں تو پھر عارف بھائی والا بھی تو اس میں تھا کہ چار لیندوں کا اس کا پہلا شیر ہے پھر اس میں پوری کہانی کہ اس جگتے جنا ہمیں پیار کیتا میرے وہاں دو حالوں بے حال ہو گئے نکے ہندیاں دے صادق وچھڑے ساں ہونتے او دے بھی چاندی جائے وہاں ہو گئے کاغزان دے بیڑی ہے تے ہنجو آنڈا پانی ہے کی کسے سننی تے کی میں سنانی ہے کسے لئے یہ نوی ہے تے کسے لئے پرانی ہے دردان دے رائی دی تے نکی جی کہان وہاں کہن دے او بھی او دو نکی سی تے میں بھی او دو نکا ساں کی دا ساں میں او دے متھے دا ٹکا ساں دور جو دو بیندہ ساں میں او دے نا لکے روکے منان دی سی او پیار میرے پھاڑ کے ہنجو آنڈا پھاڑ کے تے میں مانے جاندہ ساں پیار نال فیر انہوں گال نال لاندہ ساں ویریاں دے وار چلے واہ خسی ہو گئے کی دا ساں گلیاں دا کا خسی ہو گئے ہنو بوت بانکے میں راوان چکھلونا واں تے میں او دی مندری نو چوم چوم رونا واں جاندی واری جیڑی میں نو دے گئی نشانی ہے دردان دے رائی دی تے نکی جی کہان کیا کہتے ہیں بہت خوب اگر سکے دبیئے رکیب کسے یا انہیں دبیئے کالو دی گلی بچوں ایک چیز لبیئے انہوں جو دو ویکھیا تے ساڈی تصویر سی کٹھے ساں کھلوتے جی مران جی نال ہیر سی دو ٹوٹے کار دی تے ویڑے تصویر دے چل گئے نوارا جی پیاری تقدیر دے سادکے اکھاں جڑے دن دییاں لانیاں رابدی ساں گو دن دییاں نیندراناں یعنی مٹی پانی سجناتے فیر نیندانی ہے اور دردان درائی دی تے نکی جی کہانی ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے لالا جی اتا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے کہا ان کے لیے پھر میں نے سیم بیر ہے لیکن ڈیڑھ سو کے قریب اس کی لین ہے اور ڈیڑھ سو کے قریب بھی اس کی ہے اور ایک لین میں دوسری لین میں نے ملنے نہیں دی آپس میں اور آرے بھائی والا بھی سنانے ہیں آپ نے وہ وہ بھی سنانے ہیں میں ایک مکھڑا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب وہ تھا کہ لوگ کو سارے آشکان دی کوجی کہانی کرنا میں چھو گنجے چھنکار ہونا ونگان دی سمجھنا آوے منو پیار دیاں رنگان دی سمجھنا آوے منو پیار دیاں رنگان دی اٹھ کے سویرے ہو سکولے جدو جان دیئے میرے اوتے تھنڈا پانی ڈول کے جگان دیئے مر جانی پھیر دی سی والا میں چنگلان سمجھنا آوے منو پیار دیاں گنجے سادک نے کہا جو گل سنائی دکھ میرے سونکے دکھ میرے سونکے سکھ چوڑی پا جائیں دو کڑی امبران تو تھلے جے تو آ جائیں نوے سی ریتے تھو تقدیر میں لخانی ہیں لوگ کو سارے آشکان دی کوجی کہانی کچھ میں شیئرے دی چھو یاد نہیں تو لالا جی کا گانا جی ایک فلم تھی جٹ جیمز بونڈ تو جب میں انڈیا گیا تو میرا ایک جگہ پہ میں وہ کلام آخر پہ سناؤں گا میں نے کلام پڑا ہنسرار بیٹھا ہوئے وہاں پہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ان کے ایس پی ہیں ایک ڈی ایس پی ہیں سارے بیٹھے ہیں میں اچانک چلا گیا وہاں ایک دربار تھا لال بادشاہ تو وہ کہتے ہیں جی کوئی کلام سناؤں تو میری عادت ہے جب میں بولنا شروع ہو جاؤں تو پھر تھوڑا آج کچھ پتہ نہیں کیا ہوئے میری مرضی کے مطابق نہیں میں بول سکا لیکن وہاں پہ ایسا محول بنا تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹا میں نے کلام پڑا ہے دو تین ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے جب شروع کیا ہے ایک وہ کلام سناؤں گا تو وہاں پہ ایک پڑیوسر تھے ان کا نام تھا گردیب ٹلوں جنہوں نے جٹ جیمز بون فلم بنائے یا گپی گریوال بڑا مشہور ہے وہاں کا تو وہ کہتے ہیں ساتھ صاحب آپ نے نا ہمیں ہماری فلم کے لئے گانے لکھنے تو کتنا ٹیم لوگیں میں کہا پائی ہنے پیسے دے ہنے ہی گانے لائیں ٹیم کڑی گلدہ وہ تھے بہے کہ میں چھے گانے لکھیں چھے دے چھے ایک نمی جگنی ٹھیک ہے گڑی لالا جی نے گائی کہ ایک جگنی دو جگنی ٹھیک ہے ایک سی روگ پیار دے دلانو جنہ لائے ہو کلے کلے بہن رات میں ایک سی تیرہ میرا ساتھ ہو وہ سارا ہی میوزک ماشاءاللہ بڑا ہے پھر بہت سے ایک سنا دیں جلدی سے ہاں وہ ایک جو ہے نا وہ میں نے ایسا کیا کہ وہ میں نے ان کو بیرش نائی کہ محبت دے دلچو پلے اکھے نہیں جاندے محبت دے مجبور بکھے نہیں جاندے محبب رونے تے ہاتھ سے نے وکھرے محبب چھڑک total سے نے وکھرے محبب بالکل اور کس اندگی کے ساتھ عارف بھائی عارف لہار صاحب پرفارم کرتے ہیں یہ بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ موجود ہے ہر پروفیشن کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے یہ ثابت کیا ہے اور اور آگے کریں گے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں اور پاکستانی لوگوں کے اندر پاکستان سے محبت کا اور اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر دکھانے کا جو جذبہ موجود ہے یہ جذبہ آپ کو کہیں اور دنیا میں ملی نہیں سکتا اپنے ملک سے پیار کیجئے اپنے ملک سے عشق کیجئے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے اور اپنے کلچر کی فروغ کے لیے جتنا ہو سکے کریں کیونکہ ہم ہیں اس کلچر کی وجہ سے اس ملک کی وجہ سے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا جانے سے پہلے سائنز اہور کی بہت ہی خوبصورت پرفارمنس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں اللہ ہو ہو جائے اللہ ہو ہو جائے آپ بتا جائے جی آجائیے موسیقی 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 سارے رن ہماری